لالچی بھیگتی ویشت سماج کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے کچھ بھی استعمال نہیں کرتا وہ سب کچھ سنچے ہی کرتا ہے اکٹھا ہی کرتا ہے جو اس کے جانے کے بعد لوگ کچھ بھی کیسے بھی استعمال کرے لیکن وہ اتنا اتی لالچی ہونا اتی کنجوس ہونا وہ اس کے لئے بھی گاتک ہوتا ہے پریوار کے لئے بھی گاتک ہوتا ہے وہ نہ خود جی پاتا ہے نہ دوسرے کو جینے لیتا ہے کی بجلی آئی بھاگ کر کے لائٹ بند کرنا رات میں پورے گھر میں بس کے اول ایک بللف کو جلانا کلر ایسی گھر میں ہوتے ہوئے بھی پنکھا تک نہ چلانا کہ وہ گھر میں پرویش ہو اور گھر کے سارے شوچ اوف ایک دم سے پریوار والے بھاگ کر کے کہ ارے آگئے ایک دم سے بند کر تو نہیں تو ڈاٹیں گے پھٹکاریں گے اور لڑائی کریں گے ایسے ویکتی اپنا اور پریوار کا جینا حرام کر دیتے ہیں اتنی پریشانی پیدا کرتے ہیں ایک ایک پیسے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بینک بیلنس بھی ہوتا ہے نوکری بھی ہوتی ہے ویسے پروزوں کی سمپتی بھی اچھی ہوتی ہے گھر میں اور بھی نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے کو اڑا دو لیکن کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو کیجئے کیونکہ دھن کی تین گتیاں ہیں دان، بھوگ اور ویناس یا تو سب سے شریشت گتی ہے دان کہ آپ جس کو آؤ سکتا ہو انا تھا سرم میں، کوس آلا میں وردوں کے لیے، سنتوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے، گریب کنیاؤں کے لیے کہیں بھی کسی بھی پرکار سے سب سے شریشت گتی ہے یہ دوسری گتی ہے کہ آپ اس کا لاب اٹھاؤ اپنے جیون کے لیے، پریوار کے لیے، شریر کے لیے مطلب اس کا صد اپیوگ کرو دوسرا جیسے گاڑی کا اپیوگ ہے آج کل جو چلا ہوا اس کا سکسوی دھاؤں کا یہ نہیں کہ نل گھر میں لگا ہوا ہے پانی کا اور آپ اس کا اپیوگ نہ کر کے جاؤ پڑوسی کے یہاں کہ ہمارے یہاں بھی لائے گا وہاں سے ایک بھوکٹ اٹھا کر کے آپ لے کے آؤ کہ نہیں ہمارے یہاں تو بھی لائے گا کیا یہ جیون ہے کیا آپ اس طرح کا جیون کیوں جی رہے ہیں کیوں چاہتے ہیں آپ اس پرکار کا جیون کیا کام آئے گی یہ سمپتھی آپ کے کیا کام آئے گا یہ پیش آپ کے کیا جب آپ اس کا اپیوگ ہی نہیں کر سکتے تو تیسری جو گتی ہے وہ ہے ویناس کی اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو دھن اپنے آپ ہی ویناس ہونے لگتا ہے ایک آپ جیوگے تب تک نہیں تو پھر اگلی پیڈی میں نہیں تو اگلی بلکل سمافت ہو جائے گا پھر آپ کیا کروگے جانے کے بعد یہ کیا کام آئے گا کیا آپ اس کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے کیا کچھ لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں اتنے کنجوس ہوتے ہیں کی اپنا تین چار ورس تک ایک ہی کپڑے ایک ہی وستر میں نکال دیتے ہیں آپ ننگے پیرو گھومتے رہتے ہیں کوئی پورانے وستر دے دیتے اس کو پہن لیتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کیا پتا جس نے یہ وستر مجھے دی اس کو کیا روگ ہو شریر میں الرجی وغیرہ ہو اور بھی بہت پرکار کے روگ ہوتے ہیں چرم روگ ہوتے ہیں جو پریشانی پیدا کرتے ہیں تو ایسا کنجوس ویکتی جینے نہیں دیتا کسی بھی پرکار سے ہر سمیں اس کو بس شنچے کرنے کی شنچے کرنے کی کسی بھی پرکار مل جائے بس اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے شرپ کی طرح سے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ کی باہر نہ نکلے کی کچھ بھی ہو جائے چاہے چمڑی چلی جائے چاہے جان چلی جائے لیکن چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ایسے لوگ سماج میں بہت ہیں تو وہ لوگ اپنے لیے نہ کچھ کر پاتے ہیں نہ جی پاتے ہیں اور اس کا دھن کا سد بیوگ بھی نہیں کر پاتے بزنس بھی نہیں کر پاتے اس کو کہیں لگا بھی نہیں پاتے بیسے گھر درکھ کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑھتا نہیں ہے کی وہ بہت بڑھ جائے گا کیونکہ جب تک آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے کام وغیرہ میں نہیں لگاو گے کیسے بڑھے گا تو اپنی سوچ کا پریورتن کیجئے جیون جینے کا طریقہ بدلیے اور اس جیون سے آگے بڑھ کر کے ایک سامنے انسان کی طرح سے دھن کا سد بیوگ کیجئے